ہیلو سٹینٹس کیسے امید کرتا ہوں بڑھی آنگے تو آج کی کلاس میں ہم لوگ اپنے بہت زیادہ امپورٹنٹ کیوشن کریں گے جو کی لگاتار آپ کو پیپر پوچھے گئے ہیں اور یہ سارے وہ کیوشن ہیں جو بار بار پیپر میں آتے ہیں بس ان کی ویلیو وہ چینج کر دیتا ہے لیکن کیوشن کا پیٹرن یہی ہوتا ہے تو اگر آپ پیپر دینے جاؤ گے تو اس کلاس کو دیکھ کر ہی جانا اس سے آپ کو وہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گے جو آپ سے چھوٹ گئی ہوں گی اور طریقہ بھی ملے گا کس طریقے سے ہم کیوشن کو کریں گے جو ہم سے کوئی گلتی نہ ہو تو یہ سارے کیوشن آج کی کلاس میں ہم لوگ کرنے والے ہیں بھیان سے سمجھ لیجئے گئے کہ کیوشن کو پہلا کیوشن بولا ہے کیفے فیملی ٹین پرسن پرچیج راسن فور فیفٹین ڈیج اینڈ فائیب گیسٹ جوئن دا فیملی فرم دا فرسٹ ڈی کیوشن میں کہا کہ دس لوگوں کے ایک پریوار تھا اور وہ پندرہ دن کا راسن خرید کے لائے اور پہلے ہی دن جو ہے گھر میں پانچ مہمان آگئے اب یہ راسن کتنے دن تک چلے گا تو یہ جو کیوشن ہے پہلے ہمیں پہچاننا ہے یہ کس کا ہے داریکٹ پرپورشنل ہے یا انورسلی پرپورشنل ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی ایک قوانٹیٹی کو میں بڑھاتا ہوں اور اس کے اکوڑنگ میری دوسری قوانٹیٹی بھی بڑھ جائے تو وہ تو ڈاریکٹ پرپورشنل ہوتا ہے اور جب میں کسی ایک قوانٹیٹی کو بڑھاتا ہوں انکریز کرتا ہوں اور اس کے اکوڑنگ میری دوسری قوانٹیٹی ڈکریز ہو جائے تو وہ میرا کم دن چلے گا تو اب کیوشن کے اکوڑنگ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے تو یہاں پہ پوچھا گیا فیملی میں پرسن تھے دس یعنی کہ ٹوٹل جو لوگ تھے فیملی میں پیوپل تھے پرسن تھے وہ کتنے تھے ٹین پرسن تھے اور یہ ٹین پرسن جو ہے جو راسن خرید کے لے کے آئے نا گھر کا وہ پندرہ دن تک یہ چل جائے گا تو یہاں پہ ڈیز لکھ لو ٹوٹل جو ڈیز چل رہا ہے وہ فیفٹین ڈیز تک کا راسن ہمارے پاس ہے لیکن اسی دن کیا ہوا اس فیملی کے اندر پانچ گیسٹ اسی دن آگئے جس دن وہ راسن خرید کے لائے تھے تو منس اس دن پہلے یہاں پہ ٹین پیوپل تھے اب یہاں پہ ٹین میں فائی پرسن ہو رہا گئے اب یہ پندرہ دن تک راسن چلے گا لیکن ہاں پندرہ لوگ اس کو کھائیں گے اب ہمیں پوچھنا ہے اب بتانا ہے کتنے دن تک راسن چلے گا یہ تو آپ مان لیتے ہیں یہ راسن ایکس دن تک چلے گا تو اب ایک بات سمجھئے بھائی مان لیجئے آپ کے پاس یہ کچھ راسن پڑا ہوا ہے بیس کلو راسن آپ خرید کے لائے ماننے کی بات ہے اگر اس بیس راسن کو دس لوگ کھاتے ہیں تو اس راسن کو مان لو دس لوگ جو کھاتے ہیں وہ پانچ دن تک کھاتے ہیں کتنے دن تک پانچ دن تک اب یہاں پہ بچوں اسی بیس کلو راسن کو اگر بیس لوگ کھانے لگ جائیں تو بیس لوگ اس راسن کو کتنے دن میں ختم کر دیں گے بیس لوگ اس راسن کو مان لو ایک دن میں ختم تو بچوں دیکھو دس لوگ اس راسن کو کھا رہے تھے پانچ دن میں تو یعنی کہ جب یہاں پہ لوگوں کی سنکھیا کم تھی تو راسن جادہ دن تک چل رہا تھا اب لوگوں کی سنکھیا یہاں پہ کیا ہو گئی جادہ ہو گئی اب لوگوں کی سنکھیا یہاں پہ جادہ ہو گئی تو یہ کم دن چلے گا جلدی اس کو ختم کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ جو سوال ہے ہمارا inversely proportional میں ہوا اور جب ہمارا question inversely proportional میں ہوتا ہے تب آپ جانتے ہو کیا کرنا ہوتا ہے جو لوگ اور دن کی سنکھیاں کا گوندفل ہے 10 into 15 وہ is equal to لوگ اور دن کی سنکھیاں کے ایک وال ہوگا 15 into x کے ایک وال ہوگا so x is equal to کتنا ہو جائے گا 10 into 15 divide by 15 سے 15 cancel کر دیں گے x is equal to 10 تو یہ راسن جو ہمارا دس دن تک چلے گا option number c آپ کا right answer if نیدھی پرچے جے بک 4 روپیز 500 نیدھی نے کتاب خرید دی ہے 500 روپے کی اور اس پر اس کو ght بھی پی کرنا ہے 12% تو وہ کتاب اس کو کتنے کی ملے گی اس کتاب کے لئے اس کو کتنا پیمنٹ کرنا ہوگا یہ ہمیں بتانا ہے تو بچے یہاں پہ جو کتاب کا پرائز ہے جس کو ہم کوشت پرائز بولتے ہیں وہ روپیز 500 روپیز ہے اور اس پہ جو ٹیکس پرسنٹیز ہے نا یہ ٹیکس پرسنٹ ہے 12% اب ہمیں بتانا ہے کتنے اس کو دینے پڑیں گے کتنا اس کا سیلنگ پرائز ہے کتنے وہ کھرے دی گے سیلنگ پرائز جو ہوتا ہے کوشت پرائز اور پلس میں ٹیکس کے ایک ولٹو ہوتی ہے جو بھی ہمارا ٹیکس لگتا ہے اس کے ایک ولٹ تو پہلے ہم کیا کریں گے اس کی ٹیکس اماؤنٹ ہی فائنڈ کریں گے اور ٹیکس ایک ولٹو کیا ہے جو بھی ہماری کوشت پرائز ہے اس کا 12% means 12% of روپیز 500 پرسنٹیز نکالتے ہیں تو پرسنٹیز جس کا بھی ہمیں پرسنٹیز نکالنا ہوتا ہے اور ڈیوائیڈ بائی 100 کرتے ہیں کینسل کریں گے 12% تو یہاں پہ 60 روپیز جو ہے نا وہ ٹیکس کے لگ گئے ہیں تو 500 روپیز تو اس کو پی کرنے ہی پڑیں گے کوشت پائز ہے اور پلس میں 60 روپیز اس کو ٹیکس کے بھی دینے پڑیں گے تو کل ملاکر نیدی کو 560 روپیز پی کرنا پڑے گا option number B آپ کا right answer دھیان رکھنا بچوں اس میں خالی ٹیکس نہیں پوچھا ہے پورا پوچھا کتنا دینا پڑے گا یہ پوچھتا نا کتنا only ٹیکس بتاؤ تو 60 ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ question میں کہ ٹیکس کی جنگیں discount دے دیتا تو question تو ہمارا same ہی ہوتا بس discount کو ہم کیا کرتے ہیں کوشت پرائز minus میں discount کرتے ہیں discount کو minus کرتے ہیں اور ٹیکس کو plus کرتے ہیں اگلا دیکھئے a number increase by 30% ایک number کو 30% بڑھائی جاتا ہے اور پھر 30% کم کیا جاتا ہے تو بتاؤ اس کا net percentage کمی ہوگی اس میں تو بچھو جب کسی بھی number میں یا کسی quantity میں same percentage آپ کا increase کیا جائے اور وہی same percentage پھر سے decrease کر دیا جائے ایسی condition میں ہمیسا جو net percentage ہوتا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے وہ ہمیسا decrease ہو جاتا ہے اور کتنا percentage decrease ہوتا ہے وہ آپ کا equal to ہوتا ہے جو بھی percentage increase کیا گیا وہ اور جو بھی آپ کا decrease کیا وہ اور دونوں کے product کو hundred سے divide کریں گے اتنے ہی percentage یہ decrease ہو جاتا ہے تو 9% کی آپ پہ کیا ہوگی کمی ہوگی option number A آپ کا right answer آپ دوسری بات سمجھ لیجئے کچھ بچے کہیں گے کہ سر جی یہاں پہ اگر same same نہ ہوتا الگ الگ ہوتا میں بولتا ہوں مالنے یہاں پہ A% کی وردی ہو جاتی اور B% کی کمی ہو جاتی ایسی condition میں ہم لوگ کیسے نکالیں گے تو اس کے لئے بچوں دھیان رکھنا کہ جو net percentage ہوتی ہے final جو percentage ہوتا ہے وہ equal ہو جاتا ہے A% plus میں B% اور plus میں A% into B% اور divide by hundred یہ formula اپنی notebook میں note کر لیجئے مالنے ادھارن کے طور پر یہاں پر A برابر یہ 30% تھا تو میں لیکھ دیتا 20% کی وردی ہو جاتی اور 30% کی کمی ہو جاتی تب net کتنا ہوتا تو بچوں جہاں پہ بس آپ کو دھیان رکھنا ہے جہاں وردی ہے وہ plus کا لیں گے اور جہاں پہ کمی ہے مالنے بی انٹو مائنس کے 30 ڈیوائیڈ بائی ہنٹر بول کریں گے 20 میں سے 30 گیا مائنس کے 10 اور یہاں سے 20 پنجے سو اور 35 30 تو یہ بھی مائنس کے 6 بچے گا تو مائنس 16% آیا یعنی کہ 16% کی کمی ہو گئی بچوں اگر الگ پرسنٹ ہو تو یہ فورمل لگائیں گے سیم پرسنٹ ہوگا تو آپ کو سیم پرسنٹ جو بھی ملٹیپلائی کر کے ڈیوائیڈ بائی ہنڈیٹ کر دیں گے آپ آجائے گا اگلا question دیکھئے اس میں پوچھ رہا which of the following term اس کے جیسی کون سی term ہے تو بھائی 32 ہے product کر کے دیکھ رہے تھے کس کی ملٹیپلائی 38 30 24 نہیں آئے 64 32 اور y square بھی ہے z square بھی x square option c آپ right answer in reducible fraction کون سا ہے ایسا fraction جس کو reduce نہیں کر سکتے اور جاتا اس کو factorize نہیں کر سکتے وہ آپ کو بتانا ہے 63 z cube y cube x ہمیں ڈھونڈ نا z square y cube x اور 63 کا ایسے factor جس کو اور جاتا cancel نہیں کر سکتے پھر یہاں تو 9 ہے 63 ہے نہیں یہ نہیں ہوگا اس کو دیکھو 9 z square y square x یہاں cube ہے یہ بھی نہیں ہوگا 9 z square y square y cube ہونا چاہیے یہ بھی نہیں ہوگا 3 7 21 21 363 z square s me y cube b x b d a right answer جو بچہ اس کو کر کے آئے دیکھو سوال کو غلط کر آئیتا تو آپ کو ادھیان رکھنا جو آپ کے numbers ہوگے ان کا product اس کے multiple کے اور جو یہاں پہ power ہے وہ same power اس کے اندر بن i چاہیے tب آئے گا next دیکھئے گا next question آپ 2005 کا square اور minus 1995 کا square کیا ہوگا تو بچوں اس کا directly square نکال دو نا اور solve کروگے تو کتنا بڑا square کروگے گنا کروگے تو گلتی تو ہو نہیں ہے اور time compressor الگ سا ہے paper میں تو آپ کو دھیان اٹھنا یہ formula برگو کا انتر difference of square جس کو ہم بولتے a plus b اور a minus b product کے equal ہوتا ہے اس ہی کے according here پہ دیکھیں یہ value آپ کی a ہوگی اور b ہوگی تو آپ کیا کرنا ہے 2005 کو ایک بار plus کر دینا 1905 میں اور ایک بار 2005 میں سے minus کر دینا 1905 میں ٹھیک اور پھر multiply اس کو minus کریں گے تو 5 میں سے 5 گئے آپ کا 0 اور 10 میں سے 0 ہوگیا 1 اور باقی 00 ہوئی جائیں گے تو آپ کا کتنا بچے گا دیان سے دیکھ کر بتائی کتنا بچے ملٹیپلائی کرنے پر ہمارے کتنا آگیا بچے 4000 کی 40 000 دیکھو یہاں پر بھی کسی بچے نے وہ ہی غلطی کی ہے جو میں آپ کو کا نہیں دوران 2005 کی 2005 میں گنا کری ہوگی پھر اس بجے سے question یہ غلط ہو گیا آپ کا question دیکھتے question 50 اور دھیان سے بتائیے کہ اس کا وائی سکیار اور آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی جیبریک ٹرم میں دیا گیا ہے اب دیکھو 9x سکیار اس کو کیا لکھ سکتے ہیں 3x کا ورگ لکھ سکتے نہیں پلس میں 16y سکیار پہلے سکیار والی ٹرم کو دیکھئے اس کو ہم لکھ سکتے 4y کا whole سکیار اور بیچ والی ٹرم کو لکھئے 2 جو بھی اس کے اندر ہے سکیار کہ اس کا product اور into جو بھی جو اس کا product 4y یہاں پہ کیا بنا بچھو a square plus 2ab plus b square جو کیا ہوتا آپ a plus b whole square ہوتا ہے تو a کی value کیا 3x ہے تو 3x 3x اور b kitن 4y تو 3x plus 4y whole square میں نے کہا square ہوتا ہے تو یہ کیا تھا area تھا نا تو یہ side ہے square ہوا ہے side ہم سے پوچھی تھی 3x plus 4y آپ b wala right answer اگلا question دیکھئے گا 3x minus 4 آپ question میں کہا گیا ہے if 3x minus 4 64 minus x is equal to 10 ہے x کی value کیا ہوگی آپ کرو 3x bracket open کروگی تو multiply اندر ہوگی 4 4 16 24 125 250 minus minus 4x is equal to 10 3x 4x 2 plus 7x is equal to 10 plus 256 x is equal to 256 10 add 266 divide by multiply divide में چل جاتا 7 30 21 बच्चे कितने 5 3 7 8 56 option number भी आपका right इस बच्चे का भी सही गया है आगना question देखिए पिता की वर्तमान आयू पुत्र की आयू की तीन गुणी है तीन वर्स बाद पिता की आयू पुत्र की आयू की दुगने से 7 वर्स अधिक होगी तो पुत्र की वर्तमान आयू क्या है तो आप परजेंट ओफादर इस थी टाइम that of his son तो आप लेट करो ना that sun's age sun's age क्योंकि sun की पूची गई है x year sun की जो age है न वो x year है तो फादर की age according to question father की जो age होगी न वो कितनी हो जाएगी sun की age का 3 time है ये परजेंट एज की बाद चल लिए तो आपका 3 x हो जाएगा according to question अगर हम देखे तो after 3 year 3 साल के बाद आप लिखे after 3 year 3 साल के बाद तो वह किसी की भी age जितने साल के बाद होती है उसमें इतना प्लस होता है मानलो मैं आज हैंपे 20 साल का हूँ तो 5 साल के बाद मेरी उमर हो जाएगी 25 साल अगर 3 साल के बाद पूचे तो मेरी उमर हो जाएगी 23 साल तो ऐसी इस लड़की की उमर आज जो है X year है तो 3 साल के बाद इस लड़की की उमर हो जाएगी X प्लस 3 और age तो हर इनसान की उतनी ही बढ़ती है जितने साल वो गुजरते हैं पिता की जो बरतमान नहीं थी ना पढ़ जाएगी थी वो 3X थी तो 3 साल के बाद की अगर बात करें तो इसके पिता की उमर भी 3X प्लस 3 year हो जाएगी लेकिन कंडिशन ये थी कि 3 साल के बाद इसका जो फादर है वो अपने बेटी की एज का डबल यानि कि टुआइस दुबना से 7 वर्स क्या होगा अधिक होगा इसकी एज के डबल से 7 वर्स अधिक है यानि कि इसकी उमर अभी भी अपने बेटी की उमर से 7 वर्स अधिक है तो अगर मैं इसमें से 7 वर्स माइनस करूँगा 3 مائنس کے چار اور یہ جو شھے پلس ہے نا ایک والٹو سے درہ کر مائنس کے چھے ہو جائے گے ٹو ایکس میں سے گیا مائنس کا ایکس اور مائنس سکس اور مائنس فور مائنس کے ٹین مائنس سے مائنس کینسل ہو جائے گا ایکس ایس ایس کلٹو آپ کا ٹین آ جائے گا اور ایکس کیا تھا؟ اس پتر کی آئیو تھی اور ہم سے اس میں بیٹے کی عمر بھی پوچھی گئی ہے ایکس ایس کلٹو تین ایر آپ کا option نمبر سی رائٹ آنسر ہو یہاں پہ اس بچے نے اس کو غلط کر لی کیونکہ اس نے تکے مار رہے ہیں اس پیپر کے انصار میں دیکھ رہا ہوں کہ بچہ تکے مار رہا ہے اور تکے مار کے بیٹا کبھی بھی سیلیکشن نہیں ہوگا اگلا پرسن دیکھیں پرسن میں بولا گیا ہے سم اوف دا فائپ کنزوکیٹیو ملٹیپل اوف سکس چھہ کے پانچ کرماغت گنج کا یوگفل دو سو چالیس ہے پوری دو ہزار چالیس ہے تو اس کا سب سے بڑا گنج کیا ہوگا تو دیکھو چھہ کے پانچ کرماغت پوچھ رہا ہے تو چھہ کے اگر ہم پانچ کرماغت کی بات کریں تو ہم مانیں گے کہ جو پہلا ہمارا نمبر ہے وہ چھہ ایکس ہو جائے گا دوسرا نمبر ہمارا چھہ ایکس پلس ون ہوگا تیسرا ہمارا چھہ ایکس پلس ٹو ہوگا اور چوتھا ہمارا چھہ ایکس پلس ٹری ہوگا اور پانچوہ ہمارا چھہ ایکس پلس فور ہوگا 6x plus 4 اب according to question یہ تمہارے وہ multiples ہو گئے 5 جو لگاتا آ رہے ہیں اور 6 کے ہیں اب ہم سے پوچھا کہ ان کا یوگ 240 ہے تو according to question لکھیں گا 6x plus 6x plus 1 اور پلس میں 6x plus 2 اور پلس میں 6x plus 3 اور پلس میں 6x plus 4 is equal to 2040 اب یہاں سے بچوں کیا کریں گے 6 تو سب میں سے کوما نہ جائے گا 6 کو باہر لے لو کتنا بچا x plus 1 بچا پھر x plus 2 بچا پھر x plus 3 بچا اور پھر x plus 4 بچا اور is equal to 2040 یہاں پہ add کریں گے 1,2,3,4,5 تو ہمارے کتنے 5x ہو جائے گا اور پلس میں 1,2,3,3,6 اور 4,10 پلس میں 10 is equal to 2040 اور یہ جو 6 باہر multiply میں ہے یہ 6 6 یہاں پہ چلا جائے گا 6,3,18 بچے 2 6,4,24 5x is equal to 340 اور یہ 10 پلس ہے درہ کر minus کے 10 ہو جائے گا 5x is equal to 340 minus 10 آپ کا 330 x is equal to x is equal to آپ کا 330 divided by 5 5x is equal to کتنا ہو گیا آپ کا 66 x کی value 66 ہو گئی ہم سے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا گونج کیا ہوگا greatest multiple largest سب سے بادوالہ ہوتا ہے 6x plus 4 تو یہاں پہ بچوں ہم 6 into x plus 4 ہے تو 66 plus 4 کریں گے تو 6 into کتنا ہو گیا 66 اور 4 70 اور 7,42 کتنا ہو گیا بچوں آپ کا 420 of the number a آپ کا right answer یہ بچے نگلت کیا ہے تو کمارا ہے اگر ایک question دیکھئے گا question میں بولایا 15 add to the product of y and 13 give us 54 find the value اگر ہم y اور 13 کے گونند پھل میں یعنی کہ 13 y میں 15 جو اڑتے ہیں تو یہ ہمیں 54 دیتا ہے تو y کی value بتاؤ کیا ہوگی 13 y is equal to 54 یہ جو 15 minus ہو جائیں گے 13 y کو minus کریں گے 14 5 39 y is equal to جو یہاں پہ multiply میں چلا جاتا ہے 39 divided by 13 13 39 y value 3 option number c right answer question میں بولا ہے 4 angle quadrata 4 angle ہیں جن کا ratio ہمیں دیا گیا ہے تو largest angle آپ کو بتانا کیا ہوگا آپ کیا کرو گے یہاں پہ لکھو گے جو largest angle ہے یعنی کہ سب سے بڑا جو angle ہے اس کے لئے کیا کرتے ہیں کوئی بھی ہمارا quadrata 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 جو چار side سے بناؤ figure گھر ہوتا rectangle ہو سکتا quadrata ہو سکتا ہے parallelogram ہو سکتا ہے اس کے سب سے angles کا sum 360 ہوتا ہے تو اگر ہمیں سب سے بڑا ننگ کالنا ہے تو ہم لکھیں گے 360 divide by sum of angle sum of ratio sorry sum of ratio جو بھی ratio دیا ہے sum یا پھر کریں گے اور into میں اگر سب سے بڑا پوچھا ہے تو سب سے بڑا ہمارا 6 into 6 کر دیں 16 divide by 4 3 5 12 6 18 18 into 6 18 20 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 جس بھی کیا ہے وہ گلت کیا امید کرتا ہوں بہت زیادہ most important question ہے اور یہ بھر میں براب لگاتا رہتے ہیں اس class کو completely دیکھ لینا اس کا پی 22 چاہیئے تو مجھے کمنٹ بوکس میں بتا دیں میرا não wszystkich mes اچھے سے تیاری کروں